یہ دیکھیں یہ جنس پہ پورا روڈ بنا ہوا ہے میرا سلیمہ موسیقی 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 ٹرپ پر آتے ہیں بائک کو لے کے جاتے ہیں پورے پاکستان ٹور کو انٹرنیشنل بھی جاتے ہیں یہ پہلی بار کراچی میں میرے خلص اس کے لئے کوئی اور نہیں ہے پاکستان سے شہدی ایک آتنام آپ نے سنا ہو جو کہ انٹرنیشن ٹرپ پر آتے ہیں جی امید بھائی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سے سلام علیکم اللہ اللہ شکریہ آپ سے میں تقریباً دو سال ہو جکے ہے جو میں نے یہاں سے پاکستان سے چارٹ کیا ہے بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ کرنا ایسے تو میری ہمیلہ ٹروریجنسی ہے لیکن پاکستان سے ابھی کوئی ایسی ٹروریجنسی نہیں ہے جو آپ کو بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ کراتے ہوں تو میں ہمیلہ دو دفعہ ترکی جا چکا ہوں اور ایک دفعہ دوگائی کا ٹرپ میں کر چکا ہے اور ابھی جہاں میرا ریسنٹی ٹرپ ہے جو 23 تارک کو میں جا رہا ہوں آہ ایران کے لیے اس کے بعد دوبارہ پھر میرا ٹرپ ہوگا انشاءاللہ کنوری میں دس تارک کو پھر میرا ٹیسرا ٹرپ ہوگا ترکی کے لیے دوبارہ فرز فروری پہ صحیح کتے دن کی ٹرپ ہوتا ہے ایران کا ٹرپ ہے وہ 15 ڈیس کا ہے اور اس میں مختلف پیکجز بھی بہر آفر کرتا ہوں لیکن ابھی جو میں جا رہا ہوں وہ پنڈرہ دن کا ہے اور ترکی کا جو میرا ٹرپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بن بن کا جس میں ہمارے چودہ دن ایران میں ہوتے ہیں پنڈرہ دن ترکی میں ہوتے ہیں اگر آپ آ جائیں تو میں پورا آپ کو دینم میپ سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارا روٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جانے اس پر پورا روٹ بنا ہوا ہے میرا حاصل میں تو یہ دیکھیں ہم کراڈی سے سٹارٹ کرتے ہیں کراڈی سے کوئٹا کوئٹا سے پھر جائے وہ تافتان یعنی زائدان آ جاتا ہے اس کے بعد تافتان پاکستان کی سائٹ پر ہے اور ایران سائٹ پر زائدان کلاتا ہے پھر زائدان سمجھے وہ بیچ میں ایک دو شہر ہوتے ہیں نیشاپور اور بیر جان پر اس کے بعد جائیں مشت تہران رامسن رش تبریس چالوس پھر یہ جو ہے وہ ترکی کا سٹی شروع ہو جاتی ہے ان کا سب سے پہلا شہر جو آتا ہے بزرگان تو خیر ان کا بارڈر ہے یہ بارڈر ہے ہاں پر بزرگان اس کے پاس پھر ارزرون پھر ترافزون پھر ترافزون نوزنگول پھر انقرہ اسٹمبول برسا ازمیر پاموگلہ فتیہ انتالیہ یہ کیپوٹوکیا سنلیورفہ یکسی کووہ یہ یکسی کووہ جو ہے وہ ترکی کا آخری شہر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کا آتا ہے یہ سیڈو بورڈر پھر سیڈو بورڈر کے بعد جو ہے وہ ان کا جو سب سے پہلے وہ آتا ہے علی صدر کیو یہ تھوڑا سا الٹا ہو گیا ہے اس میں اس کے بعد جو ہے وہ لیک ارمیہ علی صدر کیو اسپہان شراز اور پھر یہ کرمان اور پھر کرمان سے زائدہ انہوں اور دوبارہ کوئٹہ کراچی یہ ہمارا ہوتا ہے پورا تیس دن کا ٹھیک ہے یہ کرمان جو ہے وہ ایران کے اندر ہے ہاں یہ پورا ایک یہ ہے یہ اصل میں ان کا یہ یہ جو ایریاز ہیں یہ سارے جہنا وہ ساؤت میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ نورت کا ایریا ہے تو مطلب ہم ساؤت اور نورت جو ہے دونوں کور کر لیتے ہیں جی ایسا ہی ہے اس کا ترکی کا بھی اسی طریقے سے یہ ان کا سارا نورت ہے اور یہ ان کا سارا جہنا وہ ساؤت ہے تو وہ پورا یعنی ایک گول چکر دونوں ملکوں میں لگا لیتے ہیں مطلب تقریباً بیس شہر بن جاتے ہیں جنسن کا یہ ٹرپ ہے ہمارا تقریباً بارہ آزار سے چودہ آزار گلومیٹر تک بن جاتا ہے تو یہ سارا جو ہے وہ ٹرپ ہے اور دوسرا پھر یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے تو آپ اس پہ بھی جائے وہ ساری ویڈیوز وغیرہ جو میرے پچھلے ٹرپ کی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ابھی یہی سوال آتا ہے کہ بھائی یہ سیف ہے کہ نہیں آپ گئیں بھی آتی تک بہت سارے لوگ حالانکہ میں تین ٹرپ کر چکا ہوں اتنی سارے میرے انٹرویو ہو چکے لیکن ابھی بھی لوگوں کے سوال آتی ہیں کہ بھائی یہ سچ میں ہے نا یہ پاگل بنا رہے ہو تو اس کے لیے میں ہم کو یہی کہتا ہے بھائی میرے چینل پہ جائے آپ کو ہر چی کی ویڈیو ملے گی وہاں پہ جہاں جگہ جگہ پہ میری گاڑی کھڑی ہوئی اس کی ویڈیوز ملے گی پھر لوگ پوچھتے ہیں پہ کھانا کیا کلا ہوگے ہوتل کیسے ہوں گے تو وہ ہر چیز کی ویڈیو جہاں میرے چینل پہ موجود ہے جی بلکل زائرہ سوالہ تو ہوتے ہیں لیکن کچھ سوالہ جیسے ہوتے ہیں کہ دلن کے بھی حسی بھی آتی ہے خصہ بھی آتا ہے یہ تو کام کا حصہ ہے ہاں کام کا حصہ ہے زائرہ پہ تو اس کے علاوہ ویڈا بوسیس وغیرہ تو اپنی گاڑی لے کے جانے چاہے اور آپ سے ایک خدمات منا چاہے ہوئے ہاں وہ سارا بھی میں قرآ دیتا ہوں وہ کوئی اشو نہیں ہے اس کے چارٹر اس کے مقرآ کیا ہوتے ہیں کچھ کا اپنی آئیڈیا ہو جو ہاں یہ تو میرا ترکی کے ٹرپ ہے اس کے میں چارج کہتا ہوں چھے لاکھ روپے پر پر پرسن اس میں کھانا پینہ دیہائش ویڈا ٹرانسپورٹیشن سب کچھ آ جاتا ہے اسی گاڑی یہ بھی گاڑی ہے وہ اور بھی ٹیل چار گاڑی ہے مطلب سر ایسی ملتی جنگتی ہے ٹھیک ہے بلکل دیکھنا مطلب سر ایسی ملتی ہے یہ کاری کون چی کاری ہے یہ ٹویٹا الفرٹ ہے ایٹ سیٹر کار ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں آٹھ بندے نہیں بٹھاتا میں اس میں فائی پرسنٹ بٹھاتا ہوں دو بندے ادھر دو بندے ادھر اور ایک بندہ وہ ٹرائیور کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی سیٹے یہ ریوالونگ ہیں پوری روت ہو کے بھوکے سرب بھی آ جاتی ہیں اگر ایک دوسرے کی شکل دیکھ نہیں نہ پسندوں کو لڑائی بڑائی ہو جائے باقی بڑنا یہ ہے کہ ایک فیملی ہو تو اس کے لئے مطلب پورے ایک میٹنگ روم کی طرح ہے بہر بڑا اچھا جانی وہ ہے اس کے اندر میں سے زیادہ تر فیملیاں ہی جاتی ہیں بچے بھی جاتے ہیں کوئی اشو نہیں ہیں اچھا تو عمرے پہ جانا چاہے جیسے تو اس کے لئے آپ صرف عمرے پہ جانے کے لئے جہاں میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میرے چینل کے اوپر ہے روڈ ٹو مکہ کے نام سے میرا چینل ہے تو اس پر وہ آپ جائیں گے تو آپ کو پوری تسلیلی ویڈیو مل جائے گی اس پر بھی آپ لے گی جاتے ہیں اس پر وہ آپ کو سارے جوابات اس پر مل جائیں گے کچھ نہ کچھ ایکسپینس بھی ہونا چاہیے نا تاکہ اچھ پر جائیں لوگ وہ اصل میں کوئی دس بارہ منٹ کی ہے ویڈیو ہم میں یہاں پہ بتاؤں گا لمبی ہو جائے گی تو اس میں پوری میرے تسلیل بتائی ہوئے یا حرکی دیکھیں کیے اس کے اندر میں نے واضح بتا دیا میں جہاں دل چاہے جا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لئے آپ ہم آئے ہیں ظاہر ہے وہ جو میری ہلپ ہوگی میں کرتا اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے میرا اپنا بھی والگے ٹریپ ہے اہیت کے فورن بعد جیسے آپ نے دیکھا اس طرف تو وہ جو آپ نے اس طرف لگا ہوئے وہ سارا ورلڈ ٹور کا ہی ہے یہ جو میرا ٹریپ ہے یہ ورلڈ ٹور کا ہے اس میں تین برے آزم آ جاتا ہے ایک طریقے سے اپنے سے یہ روڈ ٹور مکہ لکھا ہوا ہے ہم ہم ایشیا کے اندر ہیں تو ایران اور ترکی ہندی موروکو ایران اور ترکی جو ہے وہ ایشیا میں آتا ہے پھر اس کے بعد ہم ایشیا سے نکل گے یورپ میں انٹر ہو جائیں گے یورپ سارا ہوگا پھر موروکو جو ہے وہ افریقہ میں آ جاتا ہے تو یہ جو ہے تین برے آزم ہو جاتا ہے ایشیا یورپ اور افریقہ تو عوید بھے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ نے آئیڈیا کیسے سنچا بائی روٹ یہاں سے لوگوں کو سربیز دینے کا آئیڈیا تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو پاکستان میں نئی چیز ہے لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں اس وقت پچھلے دو تین سالوں میں آپ دیکھیں تو بہار سے آنے والے بہت سارے لوگ ہیں کوئی بائک پہ آ رہا ہے کوئی سیکل پہ آ رہا ہے کہ گاڑی پہ بھی لوگ آ رہے ہیں دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ بھئی پاکستان سے کیوں نہیں ہے لوگ جانے والے بھائی رہے جب لوگ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں تو ہمیں بھی در ادھر جانا چاہیے نا تو پھر ہمارے پاس کوئی پیٹ فارم نہیں تھا کوئی اس کے لئے ہمارے پاس سرویسز لوگ کو انفارمیشن نہیں ہے لوگ کا اوئرنس نہیں ہے پھر کہ جب میں نے فرس ٹائم اس کا اعلان کیا تو کوئی کہا رہا ہے پاگل بنا رہا ہے کوئی کہا راستہ نہیں ہے جائے گا کیسے تو مطلب ہماری تک ہماری سوچ ہے وہ بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں لوگ پتہ نہیں کہا کہاں پہ جا رہے ہیں چاند پہ چلے گئے ہم پتہ نہیں گاڑی کے سفر کو ایک انوکہ ہم نے سفر لیا تو یہ کوئی بڑی بڑی چیز نہیں ہے دیکھا جائے تو لیکن ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑی چیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب ایک عام سی چیز ہے اگر آپ کہی کو یورپ میں جا کے بولے جی میں روڈ ٹریپ کروں تو ایک عام سی بات ہے مطلب وہ حیران نہیں ہوگا ٹھیک ہے اے ہماریا کیونکہ تھا نہیں اس کا کونسپ اس کو میں ابھی بلکہ سمجھے دو سال ہو گئے تو ابھی تک بھی جو ہے لوگوں کی کھوپڑی کو کھوپ نہیں رہا ہے ابھی تک میں سمجھے ایک اوائرنس دے رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ایک چیز ہے اور اس کی طرف آئے ہیں آپ کو اور باقی پھر اب جو مسئلہ مجھے جو آ رہا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اب میں جب انٹرویو بغیرہ ہوتا ہے تو میرے پاس زیادہ لوگ وہ سمجھے کہ یہ ٹنکی لگا رہا ہے مطلب بغیر ڈاکیومنٹس کے بغیر ویزے کے جینا یہ لے کے جا رہا ہے تو یہ وہ نہیں ہے بھائی کہ ہم پروپر ویزا لے کے گاڑی کے پاسپورٹ بن کے پروپر وے میں جا ہم جاتے ہیں اس کے ایک طریقے کار ہوتا ہے اس کو ٹنکی سے دینا وہ آپ کمپیر نہ کریں اور دوسرا یہ وہ بھی نہیں ہے کہ بس میں نے یہاں سے لے گیا اور وہاں لے جا کے چھوڑ دیا یہ وہ بھی نہیں ہے یہ توریزم ہے بھائی یہ توریزمداری ہے ہاں توریزمداری ہے یہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ واقسی بھی آئے گا انشاءاللہ تو ابنا میں ورک والوں کو دیکھوں کو فیصلے کیونکہ میرا کام ورک کا نہیں ہے میرا کام توریزم کا ہے تو یہ اس کو دیکھے تھوڑا سا آپ لوگ سمجھیں کہ جو میرے ساتھ جا رہا ہے وہ گھومنے کے لئے جا رہا ہے اصل میں یہ ایڈوینٹر ٹرپ ہے جن لوگوں کو گھومنے کا ایکسپلور کرنے کا شوق ہے یہ ان کے لئے میں نے ڈیزائن کیا شارٹ ٹرپ پہ بنانا چاہے کونچے کے علاوہ پہ اور بہتا ہاں پہ شارٹ ٹرپ تو ہے نا میرا پندرہ زن کا ہے ایران کا ٹرپ باقی تو ساری سرویسز ہے میری پوری ٹروجنسی ہے میری بورٹ دکھا ستا ہے میرا ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں عمرہ سرویسز ہے پاکستان ٹور ہے ساری چیزیں میں کراتا ہوں لیکن یہ میں یہ کیسپیشیلیٹی ہے سمجھا ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارے عویز بھائی جن کے ایکسپریئنس پاکستان پرسٹ ویئر اس کے لئے انہوں نے بنایا تھا ہمیں ٹھیک ہے تو ابھی ان سے ملاقات بھی ہوگی تمام چیزیں آپ کو بطا بھی دیا ہے تو اگر آپ نے پاکستان ایڈوانٹ سے شوف رکھتے ہیں آپ تو ان سے ضرور رابطہ کر رہے ہیں بہت اچھا لگا ہمیں تو ان سے ملکے ٹھیک ہے عویز بھائی ٹھیک ہے عویز بھائی ٹھیک ہے عویز بھائی سے جی گائز تو آج ہم نے آپ کے ملقات کروائی عویز بھائی سے جو کہ ہیں عویز ٹرائیول اینڈ ڈوئرز کے نام سے ٹھیک ہے جو کہ انٹرنیسل ٹریپ سے لے کے دومسٹیک اینڈ انٹرنیشنل فارم آز بوکنگ اوورال تقریباً ہر چیز یہ کراتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہماری ملقات بھی ہوئی ہے اور جیسے ان کا آفیس میں نے دیکھا سب کچھ تو آپ کو دکھا بھی دیا ان کی گاڑیاں بھی دکھا دی ہیں اور سرویس کے حوالے سے بہت اچھا ہے شخصت بھی ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہے ہمیں تو اور یہ ان کے ساتھ اور فیملی وغیرہ سفر کرتی ہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور مکمل کمپریٹ یہ خود گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا تاکہ آپ لوگوں کو ہم ان کا آپ نمبر بھی دیکھ لیں صرف یہ آپ کی گائیڈ لینڈ کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ آپ کو ہم گائیڈ کر سکیں اور کوئی بھی جانا چاہے پاکستان سے ترکی بائی روڈ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے میں نے یہ تو سنائے کہ کینیٹا سے پاکستان آگیا لیکن پاکستان سے گوئی گیا ایسے چندی لوگ ہیں اور یہ صرف کراچی میں فرسٹ ٹائم بلکہ کیا پورے پاکستان میں میرے خیال سے پہلے ہی ہیں یہ جنہوں نے یہ سرویس اسٹارٹ کی ہے آپ کو اپنے مرضی سے بھی آپ ان کا روٹ پلین کر سکتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے تو یہ تو ہماری چھوٹی سے ایک ویڈیو جو کہ بہت معلوماتی ہے انفرمیشن اس میں ساری ہم نے دے دی آپ کو آپ پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے ہوئی ویڈ موسیقی